نمسکر پردیش کے نمبر ون نیو چینل نیو سیٹن راجستان پر بہت سواگت آپ سبھی درشکوں کا شام کے ساتھ بجنے وقت ہو چلا آپ کے پسندیدہ بلیٹن مہارو راجستان کا شواد کریں گے ویدھان سبا کی خبر کے ساتھ جہاں پر بات ویدھان سبا میں آج مچوے جل پر سنگرام کی گروار کے بعد شکروار کو بھی ویدھان سبا میں پانی کے مدے پر چرچا کی گئی پیجوال قلت پر ویدھان سبا میں ہنگامہ بھی ہوا خولیرا سے کانگریس کے ویدھائیق ویدیادر چودری نے کیابنٹ منتری کنہیہ لال چودری سے سوال کیا جو تو نیتا پردیش پاکشت تیکارم جولی بھی پانی کے مدے پر سرکار کو گھرتی ہوئے نظر آئے شکروار کو ایک بار پھر سدن میں پیجل کا مدہ اٹھا آنکہ اس مدے پر چرچا کے دوران ہنگامہ بھی ہوا خولیرا کشت میں پیجل سنکر سے جڑے سوال پر ویدھان سبا میں ہنگامہ بھی ہوا کانگریس ویدھائیق ویدیادر چودری نے کیابنٹ منتری کنہیہ لال چودری سے پیجل کے مدے پر سوال کیا جس کے جواب میں کنہیہ لال چودری نے بتایا کہ سامبھر خولیرا رینوال کی جنتا کو بیسلپور پروجیکٹ سے جوڑا گیا ہے اور دو سو پیسٹ کروڑ روپے دے کر فیڈر بھی بنایا گیا ہے کتنی بھی چرچا کے اندر جو بیسے آئے ہیں بیسے اس کر ہمارے مانے جورا رام جی نے جو آیا کتنی انہوں نے گوشنا کی اور ان میں آدھی سے بھی جیدہ گوشنا نہیں کر پائے تو کیا نہیں کر پائے تو کیا میں ان کو یہ سنگیہ دے سکتا ہوں کہ سو جوتے کھا کے سو کاندے کھا کے واپس لیے یہ دے سکتا ہوں کہ ان کو بلہ یہ یہ نہیں کہ جس کے اندر کہ اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو واپس پروہر سمیتی کو بیج کے واپس دوبارہ چرچا کرے جائے سب بھی مانے سدھے سے وہ کرنا چاہتا ہے کہ واپس دوبارہ کیونکہ پانی جیسا میں تو پانی بگر انسان نہیں رہ سکتا جل ہے تو جیون ہے بجلیم پیدا کر سکتے ہیں باقی پانی تو جہاں کئی ختم ہو جائے گا تو بالا جی مہاراج پہ ہی ڈیپیڈنٹ کرنا پڑا ہے بالا جی مہاراج ہی لا سکتے ہیں گروہر کو جہاں کانگرس پردیش ادھیاش گوبین سنگھ ڈوٹاسرا ERCP کے مدے پر سکتا پکش کو کھیرتے دکھے وہی شکروہر کو نیتا پرتیپکش کی کارام جولی سدن میں پانی کے مدے پر سرکار کو کھیرتے نظر آئے میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں ڈلی کے اندر جب منمون چنگ جی کی سرکار تھی ہماری سرکار تھی اس سمیں جو پانی کا پیسہ ڈلی سے آتا تھا وہ نبی پرسنٹ پیسہ بھارت سرکار دیتی تھی اور دس پرسنٹ پیسہ راستان سرکار دیتی لیکن گھر گھر نل پہنچاؤں گا کا دعویٰ کرنے والے پردھان منتری جی اور پچیس کے پچیس راستان کے سانسد ہونے کے باوجود راستان کے جل سکتی منتری ہونے کے باوجود جو پیسہ پہلے نبی پرسنٹ ملتا تھا وہ پیسہ آج پیتالیس پرسنٹ کر دیا ہے اس بات میں گلتی ہو تو منتری جی آپ بتا دیں ددک جی نے کہا کہ از میر کے اندر بھی چار چار دن کے اندر پانی آ رہا ہے یہ آپ کی داؤں کی پول کھل رہی ہے اور میں بات کرنا چاہوں گا الورد کے اندر پہلی بار ایسا ہوا ہے پردیس کے اندر کسی بزرگ ایڈوکیٹ نے پانی نہیں ملنے کی وجہ سے سوسائیڈ کر لیا یہ ہمارے لئے سرم کی بات شیف بدائک رویند سنگھ بھاٹی نے بھی سدن میں نرمدہ اور اندرہ گاندھی نہر کا رکا ہوا کام شروع کرنے کی مانگ اٹھائی ساتھ ہی سیمان کھشیتر میں ERC کی جیسی یوجنہ لانے کی بھی مانگ کی سٹیٹ کو اور سنٹر گورنمنٹ کو میں دنیواز دینا چاہوں گا کہ آپ ERCP جیسی یوجنہ لائیں ساتھ ہی ساتھ میں ڈیویدن کروں گا کہ ویسٹن راجستان کے لیے بھی ایسی پریوجنہ ضروری ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے میرے سے پہلے بھی کئی ماننی سدشیوں نے اس کی مانگ رکھی میں انہیں بھی دنیواز دوں گا ساتھ ہی ساتھ سباپتی مہدے آپ کے مادم سے میں پردیش کی سرکار سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ نرمدہ اور اندرہ گاندھی نہر وہ کافی لمبے سمیں سے ان کا ایکسٹینسن بھی رکا ہوا ہے اور کام بھی ادورہ ہے سیمانت کے لوگ چاہتے ہیں کہ نرمدہ اور اندرہ گاندھی نہر کو آپس میں جوڑا جائے تاکہ وہ جو ڈین پی چھیتر ہے وہ جو سیمانت کے لوگ ہیں اور ان کی جو جمین ہے اس کو آپ فائدہ مل سکے وہاں پہ بہائی ہو سکے ویدھان سبا میں ستہ پکش جہاں اپنے بچاؤں میں بیان دے رہا ہے وہیں ویپکش سرکار کو گھیر رہا ہے ایسے میں جنتہ سے جڑے مددوں کا حل نکالنا کسی جنگ سے کم نہیں ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین راجستان اور اب بھاجپا کھمیس سے بڑی خبر ہے مدن را ٹوڑ کل راجستان بی جے پی کے نئے پردیشہ دکش کے طور پر پدبھار سنبھالیں گے اور انہیں پردان منتی نرین موڈی اور کیندی اگریہ منتی آمیشاہ سے سنگٹن اور آگامی اپ چناؤں پر چرچا کی ہے اس کے بعد بی جے پی سنگٹن میں بدلاؤں کی سنبھاونائیں اب جتائی جوا رہی ہیں تین اگست کو پاتھی کاریالے میں سمارو بھی آجوید کیا گیا آج پردیش بی جے پی دفتر میں تیاریوں کی سمکشہ ہوئی اسے لکھر نیوارتوان بی جے پی پردیشہ ادھیکشو سی پی جوشی نے بیٹھا کی میڈنگ کے بعد سی پی جوشی نے کہا کہ پوجہ آرچنا کے بعد نئے ادھیکش پدبھار سنبھالیں گے اس موقع پر وکی منتری بھجنلال شہرمہ مدن راتھو جن سبھا کو سمبودید بھی کریں گے اور اس جن سبھا میں ہر بیدھان سبھا کشیتر سے بڑی تعداد میں بی جے پی کے کارکارتہ پہنچیں گے پردیشہ دیکھش پانی پانی پان راتھوڑ جی کل بدبھار گرہن کریں گے کل وہ بھائیوی آج سے دلی سے نکل کر گیارہ بجے یہاں پہنچیں گے ایرپورٹ پر ہمارے پارٹی کی پرادکاری ان کا بھاوی سواگت کریں گے اور وہ وہاں سے پارٹی کارلے پہنچیں گے وہاں وہ پوزہ ارچنا کے بعد پدبھار گرہن کرنے کے بعد ایک پورے پردیش بھر سے پرتیک جیلے اور ویدھان سبھاوں سے کارکارتہ اور آب جن پرموک کارکارتہ پہنچیں گے ان سبھی کارکارتہوں کو بھی ہمارے ناو نیومت پردیش شردیکش مانی مدن راتھوڑ دی اور ہمارے پردیش کے یسوشی مکہ منتری مانی بھجرلال جی وہ اس وشال جنسوا کو سمبھدید پہ کریں گے کارکارتہوں کو سمبھدید پہ کریں گے یہاں پارٹی نے سبھی بدازکاری الگ الگ کاموں کو لے کر الگ الگ کمیٹے انگذیت کی ہے لگاتار تین چار دنوں سے سبھی سمیتیاں اس کارکم کو بھاوی بنانے کے لیے بیٹھ کے لگاتار چل رہی ہے میں بھی ورچول لگاتار ان بیٹھکوں میں جڑا ہوں تو پردیش سنگتھن میں بڑے بدلاغ کو لے کر ایک طرف جہاں چرچائے ہیں تو وہیں دوسری طرف خبر یہ ہے کہ بی جے پی کے نئے پردیش آدھیکش کل سے اپنا پدبار گرن کریں گے اور اس دوران ایک جن سبھا کو بھی سمبودید کریں گے سی پی جوشی کے طرف سے یہ جانکاری دی گئی آپ کو بتا دے کہ مدن راتھوڑ کے کل سے تاج پوشی سنگتھن میں پردیش آدھیکش کے طور پر ہوگی ویدھیوت طور پر وہ اپنا پدبار گرن کریں گے پردیش کے پرمکھ نیتا بھی اس دوران موجود ہوں گے تو پردیش کے کونے کونے سے بھارتی یا جنتہ پارتی کی جو کاری کرتا ہے وہ یہاں پر موجود ہوں گے اسی لے کر کے پارتی کی طرف سے اپنی تجیادیاں پوری کر لی گئی ہیں دیش ادھر جی کا کل یہاں پر آنا ہو رہا ہے وہ کل سے اپنا پدبار سمحہ لیں گے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اوچھا کا واتاورن ہے پارتی کے جو ورشت نیتا ہے راجنگر راکھوڑ جی انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے پوروہ دیش ادھرانیاں عرون چطوروید جی اور سب ہی کاری کرتا گن آج اس تیاری میں لگ گئے ہیں اور انہوں نے تیاریوں کا جائجہ ہم نے لیا ہے کہ کس طریقے سے تیاری ہو رہی ہے ہمارے نیورتوان پردیش ادھر سپی جوشی جی بھی لگاتار اس تیاری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مکہ منتر جی کا بہت دھیان بھی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پورے پردیش سے کاری کرتا بہت اتصائیت ہے اور وہ اپنے ادھرش کو ابھی نندن کرنے کے لیے یہاں پہ آنے کے لیے دیکھئے سب سے پہلے تو ہم سب ہی کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کے راجستان کے پرتیک کارے کرتا کے لیے بہت ہرش کا وشہ ہے کہ ہمارے نو نیورتوان پردیش ادھرش کل پہلی بار اپنے پدبار گرہن کرنے کے کاریکرم کے اندر جائپور پدھار رہے ہیں اور آدھرنی مدنجی راٹھوڑ کا جو سنگٹھن کا انوبھا اور جو ستہ کا تالمیل جو ان دونوں کا جو ایک اچھا تالمیل ایک ادھرش کے روپ میں ہمیں پرابت ہوا ہے تو سب ہی کارے کرتاں میں اس کی ایک بہت اتصاہ کا ماحول ہے بہت بھاری سنکھیا میں ان کو واہن ریلی کے ساتھ تو ہی چتارگر سے سانسد اور بی جے پی کے پورو پردیش آدھرش کی طرف سے راہول گاندھی پر زوردار نشانت ساتھ آ گیا ہے سی پی جوشی نے کہا کہ راہول گاندھی شاید کوئی نیا نیریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید کوئی نیریٹیو سیٹ کرنے کا کام راہول گاندھی چی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی پار نہیں پڑتا جب آپ پاک ساف ہو آپ ایماندار ہو تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے ڈر تو چور کو ہوتا ہے چور کی دھاڑی میں تنکا اور جب سے میں سوچتا ہوں کہ آپ اگر ایماندار ہیں آپ پہ اوپر کوئی الگیشن نہیں ہے لیکن بات یہ بھی ہے کہ آپ پی رول پہ بھی ہیں اس لئے آپ اگر کہیں کسی معاملے میں لفت نہیں ہیں تو آپ کو ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہے ادھر بارش کے موسم اور اومس بھری گرمی کے بیچ ہو رہی اگوشید بیزلی کٹوٹی کے خلاف اب جیلا کانگریس کمیٹی کے اور سے ویرود پردیشن کیا گیا دوسا اور اجمیر سے کانگریس کے ویرود پردیشن کی تظویریں سامنے آئی ہیں کانگریس کے پدادی کاریوں اور کارکرتاؤں نے آروپ لگائے ہیں کہ تیز گرمی کے بیچ گاہ اور چھوٹے کزبوں میں چار سے اٹھارہ گھنٹے تک کی بیجلی کٹوٹی کی جوا رہی ہیں بیجلی کی بڑھی داروں کے خلاف پردیش کے الگ الگ زلوں میں سرکار کے خلاف کانگریس نے ایک بار پھر سے مورچہ کھولا ہے بارش کے چلتے کئی جگہوں پر کانگریس کا پردرشن ستھاگیت رہا جس کے چلتے شکروبار کو کانگریس کے نیتا اور کارکرتاؤ ایک بار پھر سڑکوں پر اُترے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوزہ کی جہاں بجلی پانی اور کانون ویوستہ کی مددے پر کانگریس کارکرتاؤں نے کلیکٹریٹ پر دھرنا پردرشن کیا اس دوران راجو اور کین سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی گئی بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی دھرنا ختم کر کے کانگریس نیتا گیاپندے نے کلیکٹریٹ کے اندر جانے لگے مکھے گیٹ پر زوردار ہنگامہ ہوا خاص طور سے بجلی آج کل گاؤں میں گرمی کا موسم ہے اور ڈیلی کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ بجلی نہیں کٹ رہی ہے جب بھی ہم گاؤں میں جاتے ہیں دورے پہ تو گاؤں کے سبھی لوگیں کہے ہیں کہ ڈیلی تین چار پانچ چھ گھنٹے تک بجلی کٹ جاتی ہے اور رات میں آپ سمجھئے کہ جب بجلی بجلی کٹے اور تین چار بجے تک کٹی رہے تو کیا حالت ہوتی ہوگی اتنی گرمی میں بچے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں ساری مہیلہ ہیں سب لوگ پریشان ہوتے ہیں کلیکٹریٹ کے گیٹ پر کانگریس کارکرتاؤں نے زوردار ہنگامہ کیا اس کے بعد کانگریس کارکرتاؤں کلیکٹریٹ میں پہنچے جہاں اترکت زلہ کلیکٹر سمیترا پاری کو راجپال کے نام گیاپن دیا بجلی کی استطیقی یہ رہی ہے کہ اس بیشن گرمی میں بجلی کی اگوشٹ کٹ ہوتی کسی کو پتا نہیں کب کٹے گی رات کو چار چار آٹھ آٹھ دھدس گھنٹے بجلی کٹ رہی ہے گاؤں میں اور اس سے حالات یہ بنے کہ بجرگ اور بچوں کی استطیق اس گرمی میں خراب رہی اور ہسپٹل بیماروں سے بھرے پڑے تو اگوشٹ بجلی کٹ ہوتی پول چارج کے نام پر جو بجلی کے بلون بھڑوتری کی گئی وہ یہ کام آدمی پر کہ جیبوں کو کاٹنے کا کام کیا گیا ہے تو اس کے بیروض میں بھی کانگریس اپنا دھرنا دے رہی ہے اجمیر میں بھی بجلی اور پانی کے مدے پر کانگریس نے جم کر بیروض پردرشن کیا بارش کے بیج پردرشن کرتے ہوئے کارکردار کلیکٹریٹ چیمبر تک پہنچے اس دورہ کارکرداروں کی پولیس سے دھکا مکی بھی دیکھنے کو ملی حالانکہ گیا پنس سونکنے کے بعد نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے انہوں نے سرکار کو ہر موچے پر فیل قرار دیا چاہیے کانون دوستہ کی بات ہو چاہیے پانی اور بجلی کا مددہ ہو اور چاہیے تیر پرویت اور گاہ اور مندر کی بات یہ سرکار کوئی سود نہیں لے رہی اور ہماری نظر میں یہ سرکار کوئی طرح فلوپ ہے ویدان سبا میں منتری جواب گلک بیان باجی کر رہے ہیں پی ایش ڈی منتری پانی کے منتری جلدہ منتری کہہ رہے ہیں کہ اٹھاریس گھنٹے میں پانی آ رہا ہے اور کس کو کریں سرکار کو گھیرنے کے لیے کانگریس پوری طرح سے لامبت ہے ایک اور دو اگست کو کانگریس نے سرکار کے خلاف جم کر ویروت پردرشن کیا کانگریس نے صاف کر دیا ہے کی وہ آنے والے دنوں میں بھی جنتہ کے حد سے جڑے مددے اٹھاتے رہیں گے یورل پورٹ نیوز ایٹین راجستہ برد پوری بزلے مل رہی ہے ہم سرکار سے کہہ رہے ہیں کانون ویوستہ پر چرچہ خرائی جائے پورے پردیس کی کانون ویوستہ بگڑی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہنا کئی سرکار اس سے بچنا چاہتی ہے بجلی پہ ابھی چرچہ چل رہی ہے اور بجلی کی حالت بہت خراب ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے لیکن آج اس پرکار سے چرچہ چل رہی ہے وہ ایک دوسرے پہ آروپ لگانے کی چل رہی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا آروپوں سے کام چلنے والا نہیں ہے آپ کو ستہ میں آئے ہوئے آٹھ مہینے ہو گئے بجٹ بھی آپ کا پاریت ہو گیا لے خانودان بھی آپ کا آ گیا اور آپ پردیس کی جنتہ کو بجلی نہیں دے پا رہے ہو پوری پوری رات بجلی کی کٹوتی ہو رہی ہے کسان مزدور بچے بزرگ آم جنتہ سب ترست ہے ان حالاتوں کے باوجود آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو درہا تل پہ کچھ لینا دینا نہیں ہے دن میں بجلی آ رہی ہے یہ بھی ہماری وجہ سے آ رہی ہے ہمارے سمیہ میں جو نینے کیے گئے سولر پاور کے سور ارزا کے جس کی وجہ سے مکہ منتری جی کسانوں کو دن میں بجلی دینا چاہ رہے تھے یہ بجلی وہ ہی ہے جو دن میں نہیں کٹ رہی ہے رات میں یہ لے کے نہیں آ پا رہے وہ بات میں آپ سے کہنا چاہوں تو وہیں مکہ منتری بجنلال شرمہ چار اگست کو دوسا کے دنگرپور گاؤں میں پہنچیں گے جہاں پر سی ایم لالسوٹ ویدائک رام ویلاس مینہ کے گاؤں میں دنگرپور میں بھگبان شیو کی پوجہ ارچنا میں حصہ لیں گے وہیں رام ویلاس مینہ کے جنگ دن پر آجید کارکرم میں بھی شکر کریں گے مکہ منتری کے پرستاوی دورے کو لے کر پرشاسن نے سرکشہ ویبستہ کے پرستا انتظام کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہے ویدائک رام ویلاس مینہ بھی پورے کارکرم کی تیاری کر رہے ہیں وہیں دوسا کے زلہ کلیکٹر ایس پی اور کئی ادھکاری بھی دورہ کر چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہر سال ویدائک رام ویلاس مینہ کی اور سے ساون کے مہینے میں دھارمی کارکرم ہوتا ہے کارکرم میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں اور اس بار مکہ منتری خود فیامل ہوں گے مکہ منتری جب مجھے آشروات دینے کے لیے میری دھارمی کارکرمیں بتا رہے ہیں کوئی راج نیتی کارکرم نہیں میں ہر سال کارکرم کرتا ہوں اس میں مکہ منتری جب مجھے آشروات دینے لیے بتا رہے ہیں میں ہر سال ساونوں میں بندارہ رکھتا ہوں ایک بھی لپتر سماپن سما رہا صحیح یوک سے اس دن میرا جنم دن بھی ہے دونوں میں لائے کہ وہی کارکرم سارو دنیا روپ سے ایک بندارہ بھی ہے جنم دن بھی کارکرم بھی ہے اور جلی آپ بات کریں گے صفائی کرمچاری کیوں کیونکہ پردیش کے صفائی کرمچاری ہرتال پر ہیں اور یہ پردیش واسیوں کے لیے دوسروں اپنے ثابت ہو رہی ہے دس دنوں سے صفائی نئی ہونے سے جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور یہ کچھرہ بارش میں اب سڑاند مار رہا ہے جس سے لوگوں کا جینہ دشوار ہے صفائی کرمچاری کے خلاف سرکار کے ایکشن لینے کی بات بھی زور پکڑنے لگی ہے ریپورٹ دیکھیں سفائی کرمیوں کی ہرتال شہر شہر بے ہار سڑاندھ نے جینہ کیا دوبھر ایکشن کے موڈ میں سرکار صفائی کرمچاری نیوکتی میں وریعتہ دینے سمیں کئی مانگوں کو لے کر پردیش بھر کے صفائی کرمی پچھلے دس دنوں سے ہرتال پر ہیں کچھرے کی سڑاندھ سے لوگ بے حال ہیں لیکن صفائی کرمی اپنی مانگ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ان کی زبان پر بس ایک ہی نارہ ہے ہم ہمارا حق مانگتے نہیں کسی سے بھیک مانگتے ہرتال پر گئے سفائی کرمشاریوں کے خلاف سرکار کے ایکشن لینے کی خبر کے باب جو حق کی مانگ کمزور نہیں پڑ رہی سفائی کرمشاری صاف کہتے ہیں کہ وہ سرکار سے بھیک نہیں بلکہ اپنا حق مانگ رہے ہیں اور یہ لڑائی تب تک چلتی رہے گی جب تک سرکار ان کی مانگوں پر سہمت کی مہد نہیں لگا دیتا ہماری مانگیں ہیں راجتان سرکار سے کہ کرونا کال جیسی مہماری میں والمی کی سماد اپنی جان اور پوکھم میں ڈال کر ہم کام کرے ہیں کام کرے ہیں تو میری سرکار سے انورود ہے کہ والمی کی سماد کو ایک کو دوہزار سوئیس میں تو بڑھتی ہے اس میں سو پرزینٹ والمی کی سماد کو پرات مکتہ ملے رل ایس ڈی سی بورڈ کا نوٹیفیکیشن جاری کر تھے کا پرتھا کو ختم کرنے کی مانگ کو لے کر جھنجھنوں کے بی ڈی کے اسپتال میں کاریرت سمبیدار تھے کا کرمچاری ہرطال پر رہے کرمچاری پونڈ روپ سے کارے بہشکار کر اسپتال پریسہ میں پردرشن کرتے ہوئے نظر آئے جس سے مریضوں کموچھکنوں کا سامنا کرنا پڑا جہسل میر میں اکھیل بھارتیہ صفائی مزدور کانگریس اور ہریجن سماج سیوہ اور بکاس سنسطان جہسل میر کے بینر تلے نگر پریشت کے سفائی کرمی ہرطال پر چلے گئے ہمارے بالمی کی سماج کا مدہ ہے جس کے اندر ہمارے کو 100% ارکسن والی اس سنسلے میں ہم یہاں پہ دھرنا پردرشن کر رہے ہیں جس کے اندر ادر سماج کے بھی سفائی کرمی یہاں پہ لگا جاتے ہیں وہ کارے کرتے نہیں کرتے ہمارے بالمی کی سماج ہے غور طلب ہے کہ پردیش سنگٹوں دوارا راج بیاپی آندولنکر سمپور راجستان میں سفائی کارے کا بہشکار کیا ہے گروہ سے جیسلمین میں بھی ہرطال کا سمرتن کر دھرنا شروع کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی سبھی والمی کی سماج کی لوگ بھی محلاؤں سمیت دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں دراصل راجستان میں 24,000 سے زیادہ پدوں پر سفائی کرمچاریوں کی بھرتی میں والمی کی سماج کو پراکھتا دینے کی مانگ کو لے کر سفائی کرمچاریوں نے 23 جولائی کو ہرطال پر جانے کا فیصلہ کیا تھا اس کے بعد جیپور سمیت پردیش بھر میں والمی کی سماج کے سفائی کرمچاریوں نے کارے بہشکار کر دیا ہے بیورو ریپورٹ نیوز 18 راجستان تو کہتے ہیں کہ کرپشن کی امر نہیں ہوتی شٹر کب ڈاؤن ہو جائے کہا نہیں جا سکتا شکروبار کو اسی بی نے جس ادھکاری پر شکنجہ کسا وہ ایک مہینے بعد ہی سیوہ نیوریت ہونے والا تھا لیکن اس سے پہلے اسی بی نے اسے درد بوچہ ہے ریپورٹ دیکھیں کتنا بھی بڑا ہو رسوکدار اے سی بی کا ہو رہا وار زیرو ٹولرنس کی نیتی پر کام کر رہی سرکار بھرشت اچار کے خلاف فائنل پرہار اوپری کمائی کو جنمسد ادھکار سمجھنے والے سرکاری کارندیں اپنی عادت سے باز آئے یا پھر انجام کے لیے تیار رہے یہ ہم نہیں کہہ رہے تصویریں اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں آپ کے ٹی وی سکرین پر ایسی ہی دو تصویریں اے سی بی نے شکروبار صبح ڈی ایل بی چیپ انجینئر کے نیجی سچو ویملے شرما کے ٹھکانوں پر ریٹ ڈالی نیجی سچو کے جیپورستک آفیس اور نواز صحیت چار ٹھکانوں پر ایک ساتھ چھاپے ماری کی خبر ہے کیے اس وقت اے سی بی کی ٹیم سرچ کاروائی کو انجام دے رہی ہے یہ ڈی ایل بی کی بیلڈنگ ہے جہاں کمرہ نمبر 405 جہاں مکھے بینتا بیٹھتے ہیں اور اسی کمرے میں ان کے نیجی سچو ویملے شرما بیٹھتے ہیں یہاں پر اے سی بی کی ٹیم آج سرچ کاروائی کو یہاں پر انجام دے رہی ہے اے سی بی کے انسپرکٹر مولچن کے نیتوٹو میں سرچ وارانٹ کے لیا کوٹ سے اس کے بعد الالک ٹھیکانو پر پہنچی اور اس پورے پرکرن کے بعد میں آج اے سی بی نے یہاں پر دستاوی جہاں پر خنگالی جائے ہیں فلال ٹی میں سرچ میں جھوٹی ہیں ایڈیشنل ایس بی کے مطابق ویملے شرما کے آفیس میں لاب ٹاپ پین ڈرائیب سہیت فائلے خنگالی گئی ہے بتائیں یہ بھی جہاں ہے کہ ویملے شرما جو کہ مکھے سچیو مکھیا بھیانتا کے نیجی سچیو ہیں وہ یہاں پر آچھٹی پر ہیں اس کے ساتھ ہی کسان کلونی ٹوم پاچک استید ویملے شرما کے گھر سوریہ نگر تاروں کی کوٹ سانگنیر استید مکان اور نرمان نگر شیام نگر استید فلالٹ پر بھی اے سی بی ٹیموں کے ریٹ ڈالنے کی سوچنا ہے سانچور زلا مکھیالے پر نگر پریشوت کے آیوکت یوگیش آچاری کے آواز پر شکروار سبح جالور اے سی بی کی ٹیم نے چھاپا مارا سوترو سمیلی جانکاری کے مطابق آئے سے ادھک سمپتی کی شکایت کے بعد اے سی بی ٹیم نے کاروائی کی ہے اے سی بی سوترو سمیلی جانکاری کے مطابق آیوکت یوگیش آچاری پر بارمیر میں نگر پریشوت آیوکت رہتے ہوئے گھوٹالے کا آروپ ہے اس کے علاوہ بارمیر نگر پریشوت میں رہتے ہوئے سفائی کرمی لگانے میں فرجی وادے کا بھی آروپ ہے اسی ماملے میں یوگیش سہیت کئی ادھکاریوں کو سسپنٹ کیا گیا تھا اس کے بعد باحال کر کے سانچور لگایا گیا تھا گوسکھوڑوں کے خلاب سوبے کی سرکار زیرو ٹولرنس کی نیتی پر کام کر رہی ہے کئی گھپلے باز دھرے جا چکے ہیں لیکن کئی اپنی عادت سے باز نہیں آ رہے بیور ریپورٹ نیوز ایٹین راجستان تو خبریں ابھی اور بھی ہیں لیکن فلال وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا جد لوٹیں گے آپ دیکھتے رہیے نیوز ایٹین راجستان